بسم اللہ الرحمن الرحیم مصنف اللہ الرحمن لکھتے ہیں او لتناول احد المذکورین او جو ہے دو ذکر حقی ہوئی چیزوں میں سے ایک کو شامل ہونے کے لئے آتا ہے وَلِهَادَ لَوْ قَالَ هَذَا حُرٌ اَوْ هَذَا كَانَ بِمَنزِلَتِ قَوْلِهِ اَحَدُهُمَا حُرٌ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کہا یہ آزاد ہے یا یہ تو یہ اس کے اس قول کے بمنزلہ ہوگا کہ ان میں سے ایک آزاد ہے حَتَّا كَانَ لَهُ بِلَایَتُ الْبَيَانِ یہاں تک یہ شخص کے لئے بیان کی بلائت ہوگی وَلَوْ قَالَ وَكَلْتُ بِبَيْئِ حَاذَا لَعَبْدِ حَاذَا اَوْ حَاذَا كَانَ الْوَكِيلُ اَحَدُهُمَا اور اگر اس نے کہا میں نے اس غلام کی بے کے لئے اس کو یا اس کو وکیل کیا تو ان میں سے ایک وکیل ہوگا وَيُبَاحُ الْبَيْعُ لِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا اور اگر ان میں سے کسی ایک نے اس غلام کو بیچ دیا پھر وہ غلام موکل کی مل کی طرف لوٹ آیا تو اب دوسری کو اس کو بیچنے کا ایک آسل نہیں ہوگا وَلُقَالَ لِسَلَاسِ نِسْوَةٍ لَهُ حَاذِهِ طَالِقٌ اَوْ حَاذِهِ وَحَاذِهِ تُلِّقَتْ اَحَدُ الْعَوْلَيَنِ وَتُلِّقَتْ السَّالِسَتُ فِي الْحَالِ اور اگر اس نے کہا جس کے پاس تین بیویاں تھی کہ یہ طلاق والی ہے یا یہ اور یہ تو پہلی دو میں سے ایک کو طلاق ہو جائے گی اور تیسری کو فی الحال طلاق واقع ہو جائے گی لئن عطافِهَا عَلَى الْمُطَلَّقَتِ مِنْهُمَا اس لیے کہ اس نے اس کا عطف متلقہ میں جو دو ہیں ان میں سے ایک پر کیا ہے وَيَكُونُ الْخَيَارُ لِلْزَوْجِ فِي بَيَانِ الْمُطَلَّقَتِ مِنْهُمَا بِمَنْزِلَتِ مَا لَوْقَالَ أَحَدُكُمَاتْوَالِكُنْ وَحَاذِهِ اور خیار زوج کے لیے ہوگا متلقہ کے بیان میں ان دونوں میں سے کون سی متلقہ ہے اور یہ اس کے پر منزل ہو گیا کہ اگر کوئی شخص کہے تم میں سے ایک طلاق والی ہے اور یہ طلاق والی ہے وَعَلَى هَاذَا قَالَ زُفَرُ اِذَا قَالَ لَا أَكَلِّمُوا هَاذَا وَحَاذَا قَانَ بِمَنْزِلَتِ قَوْلِهِ لَا أَكَلِّمُوا أَحَدَ هَاذَئِنِ وَحَاذَا اور یہی وجہ ہے کہ امام زفر نے فرمایا کہ جب کوئی شخص یہ قسم کہا ہے کہ میں اس سے یا اس سے اور اس سے کلام نہیں کروں گا تو یہ اس کے اس قول کے برمنزل ہے کہ میں ان دون میں سے ایک سے اور اس سے کلام نہیں کروں گا فَلَا يَحْنَسُ مَا لَمْ يُقَلِّمُوا أَحَدَ الْأُولَيَيْنِ وَالسَّالِسَا پس وہ حانس نہیں ہوگا جب تک کہ وہ پہلے دو میں سے ایک سے اور تیسرے سے کلام نہ کر لیں وَعِندَنَا لَوْكَلَّمَ الْأَوَّلَ وَحْدَهُ يَحْنَسُ ہمارے ہاں اگر اس نے صرف پہلے سے بھی کلام کیا حانس ہو جائے گا وَلَوْكَلَّمَ أَحَدَ الْأَخِرَيْنِ لَا يَحْنَسُ اور اگر اس نے آخری دو میں سے ایک سے کلام کر لیا وہ حانس نہیں ہوگا مَا لَمْ يُقَلِّمُهُمَا جب تک وہ دونوں سے کلام نہ کر لیں وَلَوْكَلَّمَ الْأَوْهَادَ الْأَوْهَادَ كَانَ لَهُ أَن يَبِيَا أَحَدَهُمَا اَيُّهُمَا شَاءَ اور اگر اس نے کسی سے کہا کہ اس کلام کو بیچو یا اس کو تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ان میں سے جس کو چاہے بیچ دے جیت علماء کرام یہ ہمارے آج کی سبب کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا اصل میں یہ او کے حوالے سے بحث شروع کر رہے ہیں چونکہ او محروف معانی میں سے ایک حرف عطف ہے کہ جس میں دو مذہب ہیں جمہور اصولیوں اور نحویوں کے نزیق او مذکورہ دو چیزوں میں سے بغیر کسی تعجین کے کسی ایک کے لیے حکم کی شمولیت کو ثابت کرتا ہے اور اس طرح اب یہ بعض اصولیوں اور بعض نحویوں کے نزیق علماء او تشکیق کے لیے بھی آتا ہے بہرحال اب محل استعمال کی حیثیت سے اس کے معنی کی تعجین جو ہے وہ مختلف اعتبارات سے ہوتی ہے علماء او کا جو استعمال ہے وہ دو حال سے خالی نہیں ہے جملہ خبریہ میں اس کا استعمال ہوگا یا جملہ انشائیہ میں ہوگا اگر جملہ خبریہ میں ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں ہے کہ جملہ مصبتہ ہوگا یا منفیہ ہوگا اگر جملہ خبریہ مصبتہ ہو تو متقلم کو احد المذکورین میں سے کسی ایک کی تعجین کا اختیار ہوگا جس کو استحقاق بیان یا ولایت بیان بھی کہا جاتا ہے اب ولہذا حرن سے مصنف علی رحمہ بیان کرتے ہیں چونکہ احد المذکورین میں سے کسی ایک کے حکم کی شمولیت کے لیے چونکہ او آتا ہے وہ شمولیت کبھی علی سبیل البدل ہوگی اور کبھی علی سبیل الاموم ہوگی مصنف نے دونوں طرح کی مثالیں ذکر کی ہیں اب شمولیت کے حکم جو ہے وہ جب علی سبیل البدلیت ہو تو اس کی مثال پھر یہ ہوگی بلکہ اس سے پہلے علی سبیل البدلیت سے مراد کیا ہے وہ سمجھ لیں اس سے مراد یہ ہے کہ تعجین سے قبل معطوف علیہ اور معطوف میں سے کسی ایک کو حکم شامل ہوتا ہے پھر تعجین کے بعد وہ تعین کردہ کو شامل ہوگا اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آقا نے غلام کی ازادی کی خبر دیتے ہوئے کہا ہازہ حرن او ہازہ یہ غلام ازاد ہے یا یہ گویا آقا کا یہ کلام احد ہما حرن کے درجہ میں ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ازاد ہے تو دونوں کو ازادی کا حکم شامل نہ ہوگا مگر تعجین سے ایک ازاد ہو جائے گا اور ہازہ حرن او ہازہ یہ انشاء بھی بن سکتا ہے کہ اگر آقا فی الحال ازادی مراد لے اچھا شمولیت حکم علی سبیل البدلیت کی تو ہم نے مثال پڑی شمولیت حکم علی سبیل الاموم کی مثال کیا ہے تو اموم کی مثال سے پہلے اس سے مراد کیا ہے وہ یہ ہے کہ تعجین سے قبل معطوف علی اور معطوف میں سے ہر ایک کو حکم شامل ہوتا ہے مگر تعجین کے بعد وہ حکم صرف ایک کے لیے ثابت ہوگا اس کی تعجین کبھی متقلم کی طرف سے اور کبھی مخاطب کی طرف سے ہوگی اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آقا نے اپنے غلام کو بیچنے کے لیے دو مردوں میں سے کسی ایک کو وکیل بناتے ہوئے کہا وَقَّلْتُو بِبَيْهَا هَذَا الْعَبْدِ حَاذَا اوْ حَاذَا کہ میں نے اس غلام کی بے کے لیے اس کو وکیل بنایا یا اس کو چونکہ آقا بیچنے کے اختیار ایک اجنبی شخص ہو دے رہا ہے جو پہلے اس کو حاصل نہ تھا لہٰذا آقا کا یہ کول انشاء ہے گدشتہ میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جملہ انشائیہ میں او تخجیر کے لیے بھی ہوتا ہے لہٰذا تخجیر بغیر کسی تعجین کے على سبیل العموم دونوں میں سے ہر ایک کو بیچنے کا اختیار ہوگا باقی وقالت کی تعجین میں جو جہالت ہے یہ ہلکی ہے جو وقالت میں جھگڑے تک نہیں لے کے جاتی بخلاف بے اور اجارہ کے کہ ان میں جہالت کی گنجائش نہیں ہے جہاں تخجیر ہو وہاں عباحت ضروری ہوگی بشرت ہے کہ کوئی کوئی مانے نہ ہو چونکہ اجنبی شخص کے لیے کسی کے مال میں تصرف کا حق حاصل نہیں ہے مگر جب وقالت دے دی تو تصرف کی عباحت حاصل ہو گئی اور چونکہ عباحت میں عموم ہوتا ہے لہٰذا دونوں میں سے ہر ایک کو وقالت کا حق حاصل ہے مگر کلمہ او کا تقاضی ہے کہ کسی ایک کے فروخت کرنے اور ازاد کرنے سے موکل کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اور یہاں تعجین مخاطب کے عمل سے ہو رہی ہے لہٰذا اگر وہی غلام پھر کسی طرح موکل کے قبضے میں آ جائے تو دوبارہ سابقہ وقالت کی بنا پر کسی ایک وقیل کو فروخت کرنے کے اختیار حاصل نہ ہوگا اب اگر ہم جملہ انشائیہ کی دوسری مثال کی طرف بڑھیں تو اگر کسی شخص نے اپنی تین بیویوں سے کہا کہ حاضی ہی تعالقون او حاضی ہی وحاضی ہی تعالقون کہ یہ طلاق والی ہے یا یہ طلاق والی ہے اور یہ طلاق والی ہے تو شوہر نے پہلی دو بیویوں کو طلاق دینے میں ان کے درمیان کلمہ او داخل کیا ہے لہٰذا پہلی دو میں سے کسی ایک کو بغیر تاجین کے طلاق ہوگی اور اس میں تاجین کا حق شوہر کو حاصل ہے کیونکہ جملہ انشائیہ میں کلمہ او تخجیر کے لیے آتا ہے کہ شوہر جس کی بھی تاجین کرے گا وہی متعلقہ ہوگی اور تیسری بیوی کی طلاق کے لیے واو کو لایا گیا ہے اور واو مطلقا جمع کے لیے ہے جو فل فور واقع ہو جائے گی اس میں تاجین کی حاجت نہیں ہے اب آئم احناف کے مابین ایک اختلافی مثال ہے وہ یہ ہے کہ امام زفر نے آئم سلاسہ یعنی کہ امام اعظم ابو حنیفہ امام ابو یوسف اور امام محمد علیہ مرحمہ کے ساتھ مسئلہ یمین میں اختلاف کی ہے مسئلہ یمین کیا ہے مسئلہ یمین یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قسم خاطبے کہا لا اکلمو حازہ او حازہ و حازہ کہ میں اس سے کلام نہیں کروں گا یا اس سے اور اس سے تو امام زفر نے مسئلہ یمین کو مسئلہ طلاق پر قیاس کیا کہ جس طرح گلشتہ طلاق کے مسئلہ میں پیری دونوں میں سے ایک کو اور تیسری کو طلاق واقع ہوئی اسی طرح جب تک حالف پہلے دو میں سے کسی ایک سے اور تیسرے سے کلام نہیں کرے گا تو وہ حانس بھی نہیں ہوگا چونکہ حالف کا مقصد یہی ہے کہ پہلے دو میں سے ایک اور تیسرے سے بات نہیں کروں گا جبکہ امام سراسل کے نظرIND دونوں صورتوں میں حانس ہو جائے گا اگر وہ صرف پہلے سے بات کی تو بھی حانس ہو جائے گا دوسرے اور تیسرے دونوں سے کٹھی بات کی تو بھی آنس ہو جائے گا لیکن ایک صورت میں آنس نہیں ہوگا کہ جب آخر والوں میں سے صرف ایک سے بات کی خلاصہ یہ ہے کہ امام زفر کے نزیر تینوں صورتوں میں سے فقط ایک صورت میں آنس ہوگا اور دو میں نہیں جبکہ ایمہ سلاسے کے نزیر دو صورتوں میں آنس ہوگا اور ایک میں آنس نہیں ہوگا اب اس میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ امام زفر کا قسم والی مثال کو طلاق والی مثال پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے کیونکہ طلاق والی مثال مصبت کی ہے جبکہ قسم والی مثال منفی کی ہے حالانکہ ان کے اصول میں فرق ہے وہ اس طرح کہ او دو غیر متعین چیزوں میں سے کسی ایک کے لیے کسی ایک کے لیے آتا ہے وہ اگرچہ بزا کے اعتبار سے معرف ہو مثلا حاضر وغیرہ مگر وہ ابحان کی وجہ سے نقرہ ہوتا ہے اور جب نقرہ تحت نفی آ جائے تو اس کے متعلق مسلمہ قائدہ ہے کہ ان نقرہ تو تحت النفی تو فید العمومہ کہ جب نقرہ تحت نفی ہو تو عموم کا فائدہ دیتا ہے اور عموم اس صورت میں ہے کہ جو عائمہ سلاسہ نے بیان کیا کہ صرف پہلی سے بات کی تو حانس آخری والے دونوں سے بات کی تو حانس اگر آخری دو میں سے ایک سے بات کی تو حانس نہ ہوگا کیونکہ واو جمعیت کے لیے آتی ہے جو اس صورت میں مفقود ہے اب آخری بات اس سبق کے حوالے سے بوجھے ہے کہ اگر آقا نے کسی شخص کو اپنے دو غلاموں میں سے کسی ایک کو فروخت کرنے کا وکیل بنایا تو وکیل کو اختیار ہوگا کہ وہ دو غلاموں میں سے جس کو چاہے فروخت کرے کیونکہ یہ عملہ انشائیہ ہے کہ جس میں اعود تخجیر کے لیے آتا ہے تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا اور اس کی عبارت ترجمہ اس کا مفہوم تھا اب اس سبق کو خلاصتاً اپنے رجسٹر پر نوٹ کریں بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں سوال نمبر ایک یہ ہے کہ شمولیت حکم علا سبیل البدلیت اور دو یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی تین بیبیوں سے کہا حاضی ہی تعلقن او حاضی ہی و حاضی ہی تو اس پر کیا نتیجہ نکلے گا حکم شرعی بیان کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑا سنو اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ نبیل آمین صلی اللہ علیہ وسلم